بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس نے لیڈروں کو اور جس نے نیٹورکروں کو ٹکٹس بیجے ہیں دو دو تین تین دن کے کہ آپ یہاں پہ آئیں اور میری کمپنی کے لیے کام کریں اس کمپنی کا میں نام بھی بتاؤں گا نام سن کے مجھے ہسی بڑی آئی کیونکہ اردو میں اس کا مطلب بیڑیا ہے اب بیڑیے سے کیا مراد ہے یہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن آج کل کا میں نے پروگرام ناظرین کیا تھا ایم شاپنگ ورلڈ کے اوپر ان کے ویڈرال بند ہیں آپ ماضی میں دیکھیں آل پاکستان پ کیا ہوا پھر فائیب سٹار کے ویڈرال بند ہوئے تھے کیا ہوا اور اب ایم شاپنگ ورلڈ کے ویڈرال بند ہو گئے ہیں کیونکہ جن ممران نے سول لگائے ہوئے تھے ان کو پیسے نہیں مل رہے ان کو ویڈرال نہیں مل رہے کل کے پروگرام میں میں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کا جو پہلا اکاؤنٹ ہے وہ ان کی پارٹنر عزمہ خان کا ہے عزمہ خان سے کل میری بات ہوئی انہوں نے کال کی میں نے کہا جی آپ بتا دیں تو انہوں نے کہا جی سارا جھو ہے فراد ہے پھر انہوں نے کردار کا نام لیا توکیر اب توکیر کا کردار کیا ہے کون ہے اس کے اوپر انہوں نے کمنٹس بوکس میں ہمارے سے رابطہ کیا میری جو ٹیم ہے وہ توکیر صاحب سے رابطہ کر رہی ہے ہم ان کا موقع بھی جانیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھئی آپ اپنا پوائنٹ آف یو دے کہ آپ کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں عزمہ خان کی جانب سے اس کی حقیقت کیا ہے لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو جو ایم شاپنگ ورلڈ کے مالک ہیں وسیم مکرم ان کا ایک وائس نوٹ سناؤں گا میں نے جو باتیں کی الحمدللہ ان کو ثابت بھی کیا اس سے پہلے میرے پہ جن پونزی سکیم کے تیک چلنے والی کمپنیز نے کیسز کیے تھے وہ اب کہاں پہ ہیں آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ ایک وائس نوٹ بہت اہمیت کا حامل ہے پھر کل کا جو پروگرام تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم شاپنگ ورلڈ کا جو پہلا اکاؤنٹ تھا وہ عزمہ خان کا ہے لیکن عزمہ خان نے اس کو ڈنائی کیا ہم بطور ثبوت یہ آپ سکرین پر دے بھی سکتے ہیں کہ یہ ایم شاپنگ ورلڈ کی ویب سائٹ سے لیا ہوا سکرین شارٹ ہے اور یہ ڈبل زیرو زیرو ون یہ اکاؤنٹ عزمہ خان کے نام پر آ رہا ہے کیونکہ کوئی بھی کمپنی یہ نیٹ ورکرز بہتر بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی جب مارزے وجود میں آتی ہے تو اس کا جو پہلا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کمپنی کے نام پر ہوتا ہے یا پہلا اکاؤنٹ اس کمپنی کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس کے نام پر ہوتا ہے یہ عزمہ خان کا جو اکاؤنٹ ہے یعنی کہ ڈبل زیرو زیرو ون یہ پہلا نمبر ان کا ہے اس کے بعد عزمہ خان نے ایک جو ہمیں تریڈ کی تھی وہ وائس نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں پہلے وہ وائس نوٹ سنیے آپ کہنا لاس چانس ختم ہو گیا آپ کو شاید شرافت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج تک آپ نے سوچا کہ مدلب آپ جو مرضی کرتے پھر ہو کہ کیا نیب آپ کو اس چیز کی جہزت دیتی ہے آپ کے پاس کیا پروف ثبوت ہے بھائی پاکستان کی ایک سو ایک کمپنی کام کر کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آپ ہزاروں کمپنیاں یہاں پہ چلتی آئی تب آپ سو رہے تھے کیا تب آپ بچے تو نہیں تھے بڑے تو تھے کیا آپ کو اب یاد آئی ہے سارے لوگوں کی کون کیا کرتا ہے کیا نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے آپ صرف لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں بیزت کرتے ہیں لیکن ٹارچر ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ کریں اس کے بعد کوئی آپ کا لحاظ نہیں کرے گا آپ کا لحاظ اب ختم ہو چکے ہیں اب آپ کو دمکی نہیں دی جائے گی اب آپ کو پرکٹیکلی کام کیے جائیں گے ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا عزمہ خان صاحبہ کا کہ جنہوں نے اس سے پہلے بھی مجھے بہت زیادہ تھریڈز کی تھی بہت زیادہ ایک وویلا کیا تھا میں دیکھ لوں گی کل تک میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ترہ درہ یہ بیانات وہ دیتی رہتی ہیں اب عورت ذات ہیں میں تو میری اپلیکیشن ابھی بھی ایف ای ای سائبر کرائم سیل کے آفس میں پڑی ہوئی ہے اور میں آج چاہوں کل چاہوں میں ان کے اوپر ایف ای آر کروا سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے دمکی دی ہے اور یہ وائس نوٹ ان کا ہے ان کے نمبر سے آیا تھا اس کو وہ ڈینائن نہیں کر سکتی اس کے علاوہ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاؤں کل میں نے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وسیم اکرم اور عزمہ خان جو جن ممران نے گاڑییں من کی ہیں ان سے گاڑییں واپس لینے کے لیے ان کو دمکیاں دی جاری ہیں ابھی یہ دونوں کراچی میں ہیں میرے ذرائع کے مطابق اور کراچی میں یہ ایک اس ممبر سے گاڑی لینے کے چکر میں ہے جس نے گاڑی بن کی تھی لیکن وہ گاڑی اس کے نام پہ ہے ابھی مزید ان کے آگے بہت سی چیزیں ہیں گی اب میں آپ کو ایم شاپنگ والد کے وسیم اکرم کا ایک وائس نوٹ سناتا ہوں یہ وائس نوٹ انہوں نے ایم شاپنگ والد کا جو ویڈس اپ گروپ بنایا ہوا تھا اس میں انہوں نے شیئر کیا تھا وہ وائس نوٹ پہ پہلے آپ سنیے جس میں وہ مزاربہ کا ذکر کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مزاربہ اور پرائیویٹ لیمیٹڈ میں ڈیفرنس کیا ہے اسلام علیکم دوستو ایم شاپنگ والد کے میمبر اینڈیڈرز آپ سب لوگ کو مبارک ہو کہ آپ مارا آج فرس اپروول مزاربہ کی الحمدللہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ اس کی انیشل سٹیج جو فرس لپ ہے ویڈن فیفٹین ڈیز ہمیں مل جائے گی اور ہماری اکاؤنڈ میں وہ لگ جائے گی ہمارے ویب سیٹ کے اوپر ہمارے ہر جگہ کے اوپر اس کا مزاربہ کا ہر اکاؤنڈ لگ جائے گا جی ناظرین یہ آپ نے ایم شاپنگ ورلڈ کے وسی مکرم کا وہ دعویٰ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی مزاربہ کا لیسنس میرے ہاتھ میں آ گیا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس آیا تو کہاں پہ ہے اس کو سامنے تو لے کے آئیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ بھئی واقعی جو ایم شاپنگ ورلڈ ہے ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے اور یہ عوام سے فراد نہیں کر رہے لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی گئی تھی وسی مکرم کی جانب سے تاکہ وہ عوام کو بے وقوف بنا سکیں جس طرح ماضی میں جو کمپنیز آئیں ہیں عوام کو لوڈ کر فرار ہو چکی ہیں اب میرا یہ دعویٰ آپ دوبارہ سے نوٹ کر لیجئے گا آج تو میں نے آپ کو ڈبل زیرو زیرو ون کا وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دیا جو عزمہ خان کا ہے پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ باغ کی ایک سٹوری آپ کو سناوں گا وہ بہت جلد ثبوتوں کے ساتھ باغ کی ایک سٹوری ہے کیونکہ عزمہ خان صاحبہ باغ سے ان کا تعلق ہے وہ سٹوری آپ کے سامنے شیئر کروں گا ایک بریکنگ ہے وہ بہت بڑی اور جہاں تک بات ہے ان کے ویڈرال بند ہونے کے ویڈرال ان کے اوپن نہیں ہوں گے پبلک لیمیٹڈ یہ کہہ رہے ہیں یہ مارے پاس لیسنس ہے لیکن اگر پرائیویٹ پبلک لیمیٹڈ کی یہ دیفینیشن پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا باقی جہاں تک کیس کی بات ہے ایم شپنگ ورلڈ کے حوالے سے وہ آئندہ تاریخ پہ کل ہمارا جو پروگرام ہوگا جو ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں عدیل صاحب ان کے ساتھ میجر ریٹائرڈ عدیل حسین صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کے پروگرام کروں گا وہ آپ کو مزید ایم شپنگ ورلڈ کے وہ وہ ثبوت مہیا کریں گے کہ آپ دیکھ کے خود پریشان رہ جائیں گے کہ یہ جو لٹیرے ہیں جو نوصر باز ہیں یہ کس طرح عوام کو بے وقوف بناتے ہیں یہ تو ہو گیا ایم شپنگ ورلڈ کے حوالے سے تکیر صاحب سے ہم میری ٹیم رابطہ کر رہی ہے جیسے ہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس آیا تو ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے اب آتے ہیں ناظرین ونڈر میکرز کے اوپر ونڈر میکرز کے حوالے سے کل میں ایک پروگرام کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ونڈر میکرز کے جو مالکان ہیں انہوں نے کہاں تہاں پہ آفیسز بنائے ہوئے ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان ہیں اور جو ان کا ایک مین کرتا درتا ہے مہر شباز جو فیصلہ باد کا رہائشی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کیونکہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ایک ہیں ڈاکٹر اجاز اور دوسرے نام میرے زین سے نکل گیا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے آفیسز کہاں کہاں پہ ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے اس کے علاوہ ایک اور کمپنی جس کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کراچی میں وہ ایک بہت بڑا سکیمر ہے والف اس کا نام ہے اب والف کا اردو میں مطلب ہوتا ہے بیڑیا اور بیڑیا ہمیں شکار کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ رات کے پچھلے پہر بیڑیے آوازیں دیتے ہیں اب یہ جو بیڑیے نامی جو کمپنی ہے یعنی کہ والف جہنزیب آلم ان کے مالک کا نام ہے ان کی بڑی داستانے ہیں وہ آہستہ آہستہ ہیں انہوں نے ایک زمین ڈاٹ کام کے اوپر اپنے ایک انٹرویو دیا تھا اس کے کمنٹ سیکشن میں آپ جائیں تو آپ کے خود ہی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنے اچھے اتنے اچھے یہ کمپنی کے مالک ہے کہ ہر بندہ ان کو نوصرباز لٹیرا کہہ رہا ہے ان کو فراڈی کہہ رہا ہے اور یہ جہنزیب آلم صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے والف کمپنی لانچ کی ہے کتنے لیول تک یہ پروفٹ دے رہے ہیں کام ان کا کیا ہوگا ہواوں میں کام ہے سارا میں ثابت کروں گا جسنا پہلے کمپنی اس کے اوپر ثابت کیا ہے ایم شاپنگ وائلڈ کے اوپر ثابت کر دیا اب والف ارف بیڑیا یعنی کہ اردو میں مطلب بیڑیا ہے ان کمپنی کے اوپر ہم ایک پورا پوس مالٹم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کون کون سے لیڈر نیٹورکرز کراچی کے کس ہوتل میں رہے وہاں پہ کیا بات چیت ہوئی یہ ساری تفصیلات آپ کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ